موسیقی ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہاد بی بی این چینل کے بلٹین ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ سیکڑوں انتہا پسند یہودیوں کا اسرائیل وزیر کے قیادت میں مسجد اقصہ پر حملہ حیکل کی تباہی کی برسی منانے کے لیے زبردست مسجد اقصہ میں گھس کر کی اشتیالنگ ایسی افریقی ملک نائجر میں فوجنے کی بغاوت اقتدار پر کیا قبضہ صدر محمد بازون کو ان کے محافظوں سمیت لیا گیا حراست میں یوم آشورہ سے ایک روز قبل سیریا کے دارالحکمت دمشق میں دہشت کرتانہ کاروائی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب دھماکے میں متعدد افراد ہو گئے سختنے سہلابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تلنگانہ تلنگانہ کے قرن ڈسٹرکس پانی میں ڈوبے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رہے ہیں لوگ رس کی آپریشن جارے منیپور میں خواتین کو برہنہ گھومانے کے واقعے پر اسو تدین ویسی نے موڈی سرکار کو گھیرا کہا انہیں صرف اپنی ایمیج کی پرواہ متاثرہ خواتین کی عزت و وقار کا کوئی قیان نہیں اور راہل گاندی نے کہا بی جے پی اور آر اے سے صرف اقتدار چاہتی ہے اقتدار پانے کے لیے یہ منیپور اور دیش کو بھی جلا دیں گے یہ دیڈ لائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے سینکرو آبادکاروں نے انتہا پسند اسرائیل وزیر اعتمار بن غفر کے قیادت میں مبارک مسجد اقصہ پر دھاوا بول دیا خصوصی پولیس کے تحفظ میں آبادکار حیکل کی تباہی کی یاد منانے کے لیے مسجد اقصہ میں گھز گئے بیت المقدس کے میڈیا ذرائع نے بتایا کہ سترہ سو ستاسی آبادکاروں کے گروپ باب مراکش کے جانب سے پی در پی مسجد اقصہ پر اس وقت دھاوا بولتے رہے جب فلسطینی نمازی دوپہر کے وقت نماز زہر ادا کر رہے تھے بری تعداد میں خوابس فوج مسجد اقصہ کے سینوں کے اندر میں موجود تھی اور نمازیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا اس دوران متعدد فلسطینی نوجوانوں اور نمازیوں کو اندر جانے سے بھی رکا گیا موسیقی 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 رجعو الحاج رجعو الحاج. رجعو الحاج رجعو الحاج رجعو. محجد. سرعة. محجد. 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 پتر فلسطین کے شمال مقبوضہ مغربی کنارے میں نابلس کے جنوب میں واقع قضبِ اسیرہ القبلیہ میں جمعیرات کو آبادکاروں کے حملے کا سامنا کرتے ہوئے متعدد فلسطینی شہری زخمی ہو گئے اسیرہ القبلیہ ویلیج کانسل کے سربراہ حافظ صالح نے ایک پریز بیان میں کہا کہ ید زہار بستی کے درجان و آبادکاروں نے قابض فوج کی حفاظت میں جنوبی علاقے میں متعدد مکانات پر حملہ کیا اور ان کی کھڑکیاں توڑ دی انہوں نے ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی دوسری جانب قبر ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے حیفہ شہر میں واقع مار علیہ السچرچ پر حملہ کرتے ہوئے چرچ کو آگ لگا دی گئے اس سے پہلے متعدد یہودی آبادکاروں نے چار چوکان قہ پر دھابا پول لیں اور اندر مذہبی رسومات عدا کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے قلاف عام اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں نے بھی احتجاج جاری رکھا ہے ایسے میں بڑی قبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل آرمڈ فورس کے آٹھ سو تین عراقین نے ملک بھر میں وزی پیمان کے احتجاجی مظاہروں کا سبب بننے والی عدالتی اصلاحات کے قلاف ردعمل کے طور پر اپنے استفعے دے دیا ہے اسرائیلی ائر فورس سے دو سو ساٹھ سے زائد پائلٹوں سمیت تقریبا آٹھ سو تیس فوجیوں نے استفعہ دینے کا اعلان کیا ہے اسرائیلی فوجی ریڈیو سے نام رازم رکھتے ہوئے ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ فوجیوں کے فرائض سے دستبرداری اسرائیلی فوج کے لیے بڑا قدرہ ہے افریقی ملک نائجر میں فوج نے حکومت کا تختہ الڑتے ہوئے صدر محمد بازوم کو ان کے اپنے محافظوں سمیت حراست میں لے لیا ہے فوجی ترجمان نے ملک میں غیر مینہ مدت کے لیے کرفی نافذ کرنے کا اعلان کیا دوسری جانب معذول صدر کے حامی فوجی بقاوت کی مضمت کر رہے ہیں اور دارالحکومت نیامے میں قومی اسمبلی کے باہر ان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے روس کے صدر ولاد مر پتن نے ترقیاتی بینک کے نئے سرپراد دلمار رسوف سے ملاقات میں کہا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار میں تبدیل کر دیا متبادل مالی اداروں کے قیام کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے مالی اور اقتصادی بہران اور ڈالر کو ایک حربے کی طور پر استعمال کیے جانے کے مدرہ ذر ڈالر کی متبادل ذریب مبادلہ سے استفادہ کوئی آسان کام نہیں ہے ولاد مر پتی نے کہا کہ برازیل، ہندوستان، روس اور چین وہیں جنوبی افریقہ کا اقتصادی بلوک بریکس کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں اور اس تنظیم کے رکن ممالک اپنے قومی کرنسیوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلپائن کی دارالکمت منیلا کے قریب ایک چھوٹی کشتی جھیل میں اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں اس میں سوار 23 افراد حلاق اور 6 لاپتہ ہو گئے ہیں یہ حادثہ منیلا کے قریب واقع لا گناہ جھیل میں پیش آیا ہے اس سے چند گھنٹے پہلے شمالی فلپائن میں ڈاکسوری توفان آیا تھا مقام اکام کے کہنا ہے کہ کشتی کو یہ حادثہ ہوا کے اچانک جھونکے بڑی لہروں اور بارش کے بعد پیش آیا ہے توفان اور قراب موسم کی وجہ سے مقام افراد ابتدائی طور پر امدادی سرگرمیوں سے ڈر رہے تھے کیونکہ انہیں قچہ تھا کہ وہ بھی جھیل میں توفان کی زد میں آ سکتے ہیں سعودی روائل ائر فورس کا جنگی جہاز تربیتی میشن کی دوران گر کر تباہ ہو گیا واقعے میں عملے کے تمام ارکان جہاں بھاق ہو گئے سعودی بزارت دفاع کی سرکاری ترجمان برگیڈ یار جنرل تلوکی المالکی نے ایک بیان میں حاصل کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ روائل ائر فورس کا ایک لڑا کا تیارہ ایف ففٹین ایس اے قمیس مشید کے کنگ قالد ائر بیس کے تربیتی علاقے میں ایک تربیتی میشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ترجمان نے مزید کہا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے سیریا کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے میں یوم آشورہ سے ایک روز قبل حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب تھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں ابتدائی تلات کے مطابق دھماکہ قید مواد ایک ٹیکسی میں نصب کیا گیا تھا سرکاری ٹی وی الاغباریہ کا کہنا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب مضافاتی علاقے میں دماغے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کے تلات ہیں یا اللہ یا اللہ ویلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا جل لوٹیں گے اور دیکھیں کہ مزید اہم خبر ہے ورلڈ نیوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اور ہائیجینیک بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ہندوستان بھر کی اہم خبریں ملک کی کئی ریاستوں میں بھاری بارش کے بعد سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ریاست تلنگانہ میں بھی گنستہ کئی دنوں سے جاری بارش نے سیلاب کی صورتحال پیدا کرتی ہے گودہ ودی ندی کا وارٹر لیور بڑھنے سے کئی ڈسٹرکس پوری طرح پانی سے بھر گئے سیلاب کی وجہ سے ریاست میں ابھی تک آٹھ افراد کی موت کے قبر ہے کئی گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں کئی مقامات پر سیلابی ریلے میں گاڑیاں بہ گئی ہیں تلنگانہ کا بہپال پلیززلہ بارش اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جلا کہ کئی گاؤں پوری طرح پانی میں ڈوب گئے ہیں خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کئی گھنٹوں سے بھسے ہوئے ہیں حالانکہ راہت بچاؤ کا کام بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے لوگوں کو ناؤں اور ہیلیکاپٹر سے ایر لفٹ کر کے بچایا جا رہا ہے بارش کی وجہ سے کئی ندیوں میں تغیانی کی قیفیت ہے تلنگانہ کے سی ایم کے چندر شکر راؤ نے ریاست میں آئے سیلاب پر میٹنگ طلب کی ہے اور حالات کا جائزہ لیا ہے وزیراعہ کے حکم کے بعد رسکیو آپریشن کے لیے اینڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور فائر برگیٹ محکمے کے کئی ٹیموں کو بچاؤں کے لیے تینات کیا گیا ریاست کے مورنچہ پلی گاؤں میں پھسے ہوئے لوگوں کو ناؤں کے ذریعے محفوظ مقامات پر لے جایا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں لوگوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی ائر لفٹ کر کے بچایا جا رہا ہے منیپور میں دو خواتین کو برہنہ گھمائے جانے کے واقعے کو لے کر امائیم سپریموں، اسد الدین ویسی نے وزیراعظم نریندر موڈی اور مرکز کی بیجبی حکومت سمیت ہمیش شاہ پر تنقید کی ہے واقعے کو لے کر ہمیش شاہ کے بیان پر انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے اسد دو ویسی نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں منیپور سے تشدد کئی دنوں سے ہو رہا ہے اور یہ واقعہ بھی مہین و پرانا ہے لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کاروائی کی جا رہی ہے اپنا ٹویٹ میں امائیم سپریموں نے موڈی سرکار پر رزام لگایا کہ ان کو صرف اپنی امیج کی پرواہ ہے لیکن کوکی قواتین کی عزت و وقعر کی کوئی فکر نہیں اپنا ٹویٹ میں انہوں نے مزید لکھا کہ آمیش شاہ کا بیان کتنا شرمناک ہے بی جے پی اور آر ایسز صرف اختیدار چاہتی ہے اور اختیدار پانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے اختیدار کے لیے یہ منیپور کو جلا دیں گے سارے دیش کو جلا دیں گے یہ کہنا ہے کانگریس قائد رحول گاندی کا وہ صرف سختہ چاہتے ہیں اور سختہ کے لیے وہ کچھ بھی کر دیں گے منیپور کو جلا دیں گے باقی دیش کو جلا دیں گے ہریانہ پنجاب اتر پردیش سارے دیش کو جلا دیں گے کیونکہ ان کو صرف سختہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ان کو دیش کے درد سے کچھ فرق نہیں پڑتا دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو صرف سختہ چاہیے اور یہ لڑائی ہے ایک طرف آپ بیٹھے ہو آپ کانگریس پارٹی کے بھمشیوں آپ کے دل میں بھائی ہو ٹمیل بولتا ہو بنگولی بولتا ہو آپ کے دل میں چھوٹ لگے گی ایک دب آپ اداس ہو گئے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا موڈ کیوں گھراب ہو گیا مگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رسس کے لوگوں کو بیٹھے پی کے لوگوں کو کوئی کرد نہیں ہو رہا کوئی دکھنی ہے ان کے دل میں کیونکہ ہندوستان کو باٹنے کا کام یہ کرتے ہیں اور صادیوں سے کرے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی لڑائی ہے بھارت جوڑے یاکرہ میں بہت اچھا نارہ نکلا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے یہ بھی آپ کا کام ہے اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے منیپور میں انہوں نے نفرت کی بازار کھولی چلیے ہم جا کے محبت کی دکان کھولتے ہیں جہاں بھی یہ نفرت پھیلاتے ہیں وہاں آپ جا کے محبت کی دکان کھولیں آپ کے دل میں دیشت پریم ہے جب دیشت کو چھوٹ لگتی ہے کہیں میں ہو منیپور میں ہو کامل نادو میں ہو جمہو کشمیر میں ہو اتر پردیش میں ہو کہیں میں ہو جب دیشت کو چھوٹ لگتی ہے دیشت کی اسی ناغرک کو چھوٹ لگتی ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیثائی ہو ٹمیل بولتا ہو بنگولی بولتا ہو آپ کے دل میں چھوٹ لگے گی ایک دب آپ اداس ہو گئے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا موڈ کیوں گھراب ہو گیا مگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رسز کے لوگوں کو بیچے پی کے لوگوں کو کو کوئی ترد نہیں ہو رہا کوئی تکھنی ہے ان کے دل میں کیونکہ ہندوستان کو باتنے کا کام یہ کرتے ہیں اور ساتھیوں سے کرے آ رہے ہیں وہ BJP اور RSS وہ Congress کی ویچار دھارہ کے بیچ پر لڑائی ہوئے گئے Congress کی ویچار دھارہ Constitution کی ویچار دھارہ دیش کو جوڑنے کی ویچار دھارہ سب کو ایک ساتھ لینے کی ویچار دھارہ جو ہمارا Unequal Social System ہے اس کے خلاف لڑنے کی ویچار دھارہ Congress کی ہے RSS اور BJP چاہتے ہیں کہ چھنے ہوئے لوگ اس دیش کو چلائیں پورا کا پورا دھن چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو سارے کے سارے institutions انہی لوگوں کے کنٹرول میں رہے چاہے وہ traditionally ہو چاہے وہ bureaucracy چاہے وہ army ہو election commission ہو schools اور colleges ہو RSS جاتی ہے یہ سارے کے سارے انہی کے کنٹرول میں رہے ہم چاہتے ہیں یہ جو ہمارے institutions ہیں یہ جو ہمارا دیش ہے یہ سب کا ہے ہر جات کا ہے ہر دھر کا ہے اور سب لوگوں کو اس دیش میں رکشہ ملنی چاہیے ایک تا ہوننی چاہیے بھائی جاتا ہوننی چاہیے یہ لڑا ہے کانگری صدر و راج سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھرگے کے چیمبر میں اگر اپوزیشن پارٹیوں کی اہم میٹنگ ہوئی اپوزیشن کے اتحاد انڈیا کا مطالبہ ہے کہ ایوان میں منیپور معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی بات ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملک ارجن کھرگے نے مزید چانکاری دی ہے کانگریز قاتون لیڈر سپریہ شرنیتے نے مرکزی وزیر سمرتی ایرانی پر پارلیمنٹ میں ڈراما کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم نے اٹھاتر دنوں تک منیپور معاملے پر کچھ نہیں کیا اور جب ویڈیو وائرل ہوا تو تم پارلیمنٹ میں شور شرابہ کر رہے ہیں یہ تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے سمرتی ایرانی یہ نقلی آکروش اور فرضی ڈراما بند کر دیجئے یہ دیش کا صدن ہے سنصد ہے آپ کے فرضی آکروش کے لیے اکھاڑا نہیں ہے آنکھیں ترینے سے ہاتھ نچانے سے گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے سے نہ تو آپ کی مرط آتما جاگے گی اور نہ آپ کی گناہوں کی سزا کم ہوگی اور گناہ تو بہت کی ہیں آپ نے آپ کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ 78 دن تک مڑی پور میں ہماری بیٹیاں جھلستی رہیں اور آپ نے ایک شبد نہیں کہا اور جب وہ بھائیوے ویڈیو آیا اور آپ بولنے کو مجبور ہوئیں تب بھی آپ اپنی گندی میرا بلاتکار ورسس تیرا بلاتکار کی اوچھی راجنیتی سے بچ نہیں پائیں گناہ تو یہ ہے آپ کا کہ ہاتھرس کی بیٹی کو ڈھائی بجے رات کو جلا دیا گیا اور آپ کے موہ سے ایک شبد نہیں پھوٹا گناہ تو یہ ہے کہ لکھیمپور کے چیدھران پر آپ بول نہیں پائیں گناہ تو یہ ہے کہ شاہ جہاں پور میں چنمیانند کے یون شوشن پر آپ کے موہ سے ایک شبد نہیں نکلا گناہ تو یہ ہے کہ انہوں میں آپ کا ودھائیک دوشی پایا گیا ہتیا اور بلاتکار کا لیکن آپ ایک شبد نہیں بول پائیں گناہ تو یہ ہے کہ انکتہ بھنڈاری کو جسم فروشی کی اور ڈھکیلا گیا پھر اس کی تھوڑی دور پر اس دیش کی سب سے ہونہار بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ آپ کے سانسد نے ان کا یون شوشن کیا ہے وہ نیای کی گوہار لگائے تھی ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا بوٹوں تلے روندہ گیا آپ کے موہ سے ایک شبد نہیں نکلا ستہ کی لولپتہ میں جس دن آپ نے مہلاؤں کے لیے بولنا بند کر دیا تھا جس دن آپ نے ان کے خلاف دشکرم کو سویکار کر لیا تھا آپ کی آتما مر چکی تھی تو اب یہ فرضی آکروش اور ڈراما بند کر دیجئے اور یہ کیا obsession ہے آپ کا راہل گاندی سے راہل گاندی جی کی وجہ سے ہنسہ بڑھ کی ہے مڑی پور میں مجھے ایسا لگتا ہے آپ ایک وکشپت دماغ کی عورت ہیں آپ جائیے اور ڈاکٹر کو دکھائیے یہ دیش ادویلت ہے مڑی پور گھاووں سے بھرا ہے اس کو مرہم کی ضرورت ہے اس کو وشواس کی ضرورت ہے آپ کے ڈراما کے لیے نہ تو اس دیش کے پاس وقت ہے اور نہ صدن کے پاس وقت ہے تو ڈراما بند کریے اور کاش سمیہ رہتے آپ نے ایک مہیلہ منتری ہونے کا فرض ادا کیا ہوتا آپ چپ رہیں اور یہ آپ کا گناہ ہے اور چیکھنے سے گلہ پھارنے سے آپ کا گناہ ختم نہیں ہو جائے گا اور بڑھے گا بند کیجئے اپنا ڈراما بلٹن کے آخر میں ہیڈ لائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر سیکڑوں اتیا پسند یہودیوں کا اسرائیلی وزیر کے قیادت میں مسجد اقصہ پر حملہ حیکل کی تباہی کی برسی منانے کے لیے زبردست مسجد اقصہ میں گھس کر کی اشتیالنگے سی افریقی ملک نائجر میں فوجنے کی بغاوت اقتدار پر کیا قبطہ صدر محمد بازوم کو ان کے محافظوں سمیت لیا گیا حراست میں یوم آشورہ سے ایک روز قبل سیریا کے دارالحکمت دمشق میں دہشت کرتانہ کاروائی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب دھماکے میں متعدد افراد ہو گئے سختنی سیرابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تلنگانہ تلنگانہ کے قرآن ڈسٹرکس پانی میں ڈوبے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رہے ہیں لوگ اور اس کی آپریشن جارے مانی پور میں خواتین کو برہنہ گھومانے کے واقعے پر اسو تدین ویسی نے موڈی سرکار کو گھیرا کہا انہیں صرف اپنی ایمیج کی پر وہ متاثرہ خواتین کی عزت و وقار کا کوئی قیان نہیں اور راول گانزی نے کہا بی جے پی اور آرے سے صرف اقتدار چاہتی ہے اقتدار پانے کے لیے یہ مانی پور اور دیش کو بھی جلا دیں گے ورل نیوز میں یہ تھی اب تک یہ اہم نیشنل و انٹرنیشنل نیوز مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلیکاست بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلیکاست ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چینل ٹیلیکاست کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلیکاست کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانتر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چینل سے جنڈنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی